ہیلو اسپائرنٹس تو کل کو اگر پیپر میں کوئی انیلسز وغیرہ پوچھا جاتا ہے تو آپ ایزیلی اپنا انیلسز پیش کرسکیں کافی ایسپائرنٹس کو جو میجر وارز ہیں ان کے بارے میں پتا نہیں ہوتا تو جب بھی وارکر ذکر ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کو ایسے میں پوچھا جاتا ہے یا آپ کے کسی بھی کوشن سے وہ لنک ہوتا ہے تو ان کو ڈر ہی لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ وارز تو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے تو اتنی ڈیٹیلز میں یہ وار کرنے کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے ہم جتنی ایک ضروری چیزیں ہوں گے وہ ہم دیکھیں گے وارز ہم شروع کرنے لگے ہیں اگر آپ کو جو بھی وار آتی ہو جس بارے میں آپ نہ سننا چاہتے ہوں تو اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں آگے بڑھا سکتے ہیں یہ تقریبا 13 سے 15 وارز ہم ڈسکس کریں گے پر ہم صرف وہی وارز ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل ہوں گی اور زیادہ امپورٹنٹ ہوں گی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے 1800 سے 1815 تک نیپولیونک وار ہوتی ہیں یہاں پہ نیپولیون ون جو ہے نیپولیون بوناپارڈ جیسے کہتے ہیں وہ فرانس کی طرف سے لڑے ہوتے ہیں اور ان کی جنگ ہوتی ہے بریٹش ایمپائر سے اس وار کا جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فرنچ ایمپائر ختم ہو جاتی ہے جتنی بھی ان کی کولنیز تھی وہ ڈیزول ہو جاتی ہیں ان کی کینیڈا میں ان کی امریکہ میں آدھی سے زیادہ پریزنس ختم ہو جاتی ہے اور بریٹش ایمپائر جیس جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بریٹش ہے گلوبل ڈومیننٹ پاور کے طور پر رائز کرتا ہے اور اپنی کولنیز دنیا میں بناتا ہے اس وار کا ذکر ہم نے یو ایس سٹری میں بھی کیا تھا یہ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ اٹھار سو تین میں جو لویزیانا پرچیز ہوئی تھی جو جیمز منرو گئے تھے ہمارے یو ایس کی طرف سے جور جیفرسن کے ٹائم پہ تو یہ ساری وار کے ٹائم پہ وہ پرچیزز انہوں نے کی تھی کیونکہ فرنچ جو نیپولین تھے ان کو پیسے چاہیے تھے تو انہوں نے پندرہ ملین ڈالر میں ٹریڈ کی تھی تو اب میں نے لنک بھی آپ کو کر دیا کہ کس سبجیکٹ سے ساتھ اس وار کا لنک ہے ویسے تو یورپین ہسٹری کے ساتھ بھی لنک ہے کافی اور بھی لنک ہیں پر میجر جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک بڑی پرچیز ہے یو ایس کی طرف سے جو میں نے آپ کو اتاہ دی نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس ورلڈ وار ون ورلڈ وار ون میں ہمارے پاس دو جو ہیں بیلیجرنٹز ہیں پہلی بیلیجرنٹ جو ہے وہ الائیڈ پاورز ہیں اور اس کے اپوننٹ ہیں سینٹرل پاورز آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو سینٹرل پاورز ہیں وہ آپ کے ڈومینٹ جو پاورز ہیں دنیا کے وہ ہیں دونوں وارز میں ورلڈ وار ون میں اور ورلڈ وار ٹو میں سینٹرل پاورز سیم رہتے ہیں الائیڈ پاورز کی جگہ ایکسس آف پاور ایکسس پاور آ جاتے ہیں آپ کے ورلڈ وار ٹو میں تو سینٹرل پاورز آپ کے کون سے ہیں سینٹرل پاورز ہیں آپ کے بریٹین یو ایس ایس آر فرانس اور یو ایس یہ چار اس ٹائم پہ میجر جو ہے آپ کے سپر پاورز سے انہی کو آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں بیٹو پاور ملتا ہے تو انہی کو آپ نے سینڈرل پاورز کے نام سے یاد رکھنا ہے اس ٹائم پہ یہ آپ یاد رکھیں کہ یو ایس ایس آر اور یو ایس ساتھ میں تھے دونوں وارز میں ورلڈ وار ون میں بھی ورلڈ وار ٹو میں بھی اور فرانس اور برٹین جنہوں نے نیپولینک وار لڑی ہیں وہ آگے جا کے ادھر ورلڈ وار ون میں ساتھ ہو جاتے ہیں ورلڈ وار ٹو میں بھی ساتھ ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی ریولپمنٹ ہوتی ہے کہ جو ہے جو پہلے کے بڑے ایک آپس میں جانی دشمن ہوا کرتے تھے وہ آج جو ہے ساتھ میں مل کر لڑے اس کے اپوزٹ میں الائیڈ پاورز کون سے تھے ورلڈ وار ون کے ٹائم پہ ورلڈ وار ون کے ٹائم پہ آٹومن ایمپائر تھا آسٹرو ہنگیریان تھا اور جرمنی تھا یہ تین تھے ان تینوں کو شکست ہوئی تھی الائیڈ پاور ہار گیا تھا سینٹرل پاور جو ہے جیت گئے تھے ورلڈ وار ون کے سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس میں موڈرن جو ویپن تھا موڈرن جو ٹیکنالوجی تھی اس کا یوز ہوا تھا پہلی دفعہ ٹینک ایرپلین کیمیکل ویپن یہ بہت زیادہ یوز ہوئے تھے اور یہ اتنی بڑی لیول پہ میجر میسیو لیول پہ وار تھی اس میں نائن ملین سولجرز جو ہے آپ کے ڈیڈ ہو گئے اور جو سیون ملین آپ کے سیبلینز تھے وہ مر گئے تھے اتنی میسیو لیول پہ کبھی کیولٹیز نہیں ہوئی تھی اس لیے اس کو ورلڈ وار بھی کہا جاتا ہے یہ وار نائنٹین فورٹین میں سٹارٹ ہوئی اور نائنٹین ایٹین میں ختم ہو گئی نائنٹین سیونٹین میں یو ایس نے جو ہے اس میں جمپ کیا تھا پہلے وہ وار کا حصہ نہیں تھا تو سیونٹین سے ایٹین میں کنکلوڈ ہو گئی ہے نائنٹین میں فارملی ڈیزول ہو گئی آگے چلتے ہیں ریشین سیبل وار پہ تو ریشین سیبل وار جو ہے ان کے اپنے اندر کے ایک وار تھی جو گورنمنٹ کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے ایک ہمارے پاس پارٹی ہے بولشیوکس کی دوسری پارٹی ہے انٹی بولشیوکس کی جو بولشیوکس ہیں ان کو ہم ریڈ آرمی کہتے ہیں یہ وار جو ہے لڑی جا رہی تھی اپنے جو ہے ڈیموکریسی کے لیے یا پھر جو ہے اندر کے پولیٹیکل سسٹمز کے لیے تو ان میں جو آخر میں ریڈ آرمی جیتی ہے جیسے ہی ریڈ آرمی جیتی ہے تو وہ سوویت یونین کا قیام رکھتے ہیں وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے یہ وار اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی وار نے بیس رکھی تھی سوویت یونین کی جو نائنٹین سیونٹین اور ٹوئنٹی ٹو کے درمیان بنتی ہے پر نائنٹین نائنٹی ٹو میں جا کے ڈیسولو ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ورلڈ وار ٹو یہ اسی لیول پہ میکسیو لیول پہ یہ ایک وار ہے جو ایکسس پاور اور الائیڈ پاور کے درمیان جو ہے وہ ایک لڑی جاتی ہے الائیڈ پاور میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے سینٹرل پاورز جو تھے وہ تھے یوکے سوویت یونین اور فرانس اور اس طرح سے جو ہے آپ کا یو ایس تو یہ جو چار تھے آپ کے الائیڈ پاورز ان کی جنگ تھی ایکسس پاورز تھے ایکسس پاورز دوبارہ جرمنی جرمنی سیم ہے آپ کا جو پچھلے آپ کے ورلڈ وار ون میں تھے اپوننٹ پر جرمنی کے ساتھ ادھر اوٹومن تھا اور آسٹر ہنگرین تھا تو یہ دونوں اب نہیں ہیں جرمنی کے ساتھ اب اٹلی اور جپان ہیں تو ورلڈ وار ٹو میں یہ دونوں لڑتے ہیں اور آبیسلی الائیڈ پاورز کی جیت ہو جاتی ہے اور الائیڈ پاورز جیسے جیت ہو جاتی ہے نائنٹین فورٹی ون میں اٹلانٹک چارٹر ہوتا ہے یو ایس اور یوکے کے درمیان وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وار کو کیسے ختم کرنا ہے اور آگے چل کے ہم اس کے بارے میں ایسی کیا چیزیں کریں گے کہ دوبارہ وار نہ ہو اتنے بڑے سکیل پر تو اٹلانٹک چارٹر میں ایک بات کی جاتی ہے جو ہے روزویلڈ نے ایک بات کی ہوتی ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کا قیام رکھنا چاہتے ہیں جو ایک پوری دنیا کی ایک پولٹیکل سینٹرل آرگنیزیشن ہوگی جن کے ذریعے ہم ورلڈ پیس کو پروموٹ کریں گے تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں جب یالٹا چارٹر میں دوبارہ نائنٹین فورٹی فائی میں بیٹے ہوتے ہیں تو روزویلڈ صاحب دوبارہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں یونائٹڈ نیشن کا قیام کرنا چاہیے تو ہمیں جو ہے ویٹو پاورز بھی اسٹیبلش کرنے چاہیے تو ان کی فل فلیج بات مانی جاتی ہے اور بعد میں سین فرانسسکو میں بیٹھ کے وہ ہوسٹ کرتا ہے یو اے سے اور یونائٹڈ نیشن بن جاتا ہے تو یہ تھی ورلڈ بار ٹو کی کہانی آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہے کورین وار کورین وار آپ کی لڑی جاتی ہے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بیچ میں نارتھ کوریا جو تھا آپ کا کمیونسٹ پرون کنٹری تھا کمیونزم کے ساتھ اس کے اٹیجمنٹ تھی ساؤتھ کوریا جو تھا آپ کے کیپیٹلزم کے ساتھ اٹیجمنٹ تھی آپ نارتھ کوریا سمجھ لیں کہ کمیونزم یعنی رشیہ کے ساتھ اٹیجمنٹ تھی اور ساؤتھ کوریا آپ کی کیپیٹلزم یعنی یو ایس کے ساتھ اس کے اٹیجمنٹ تھی انیس سو پچاس میں یہ وار شروع ہوتی ہے جب نارتھ کوریا جو ہے وہ اپنی باؤنٹری سکراس کر کے اکوائر کرتا جا رہا تھا ساؤتھ کوریا کا ایریا یونائٹڈ نیشن تب نہیں نہیں بنی تھی یونائٹڈ نیشن کے ذریعے وار ڈیکلیئر کی گئی نارتھ کوریا پہ تو جیسے یہ وار ڈیکلیئر ہوئی تو یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ ہمارے پاس پرمننٹ آرمی تو ہے نہیں تو وولنٹیئر کون کرے گا کہ ہمیں آرمی دی جائے ہم نارتھ کوریا میں آرمی بیجیں تو یو ایس نے جو ہے پوری ہنڈر کی ہنڈر پرسنڈ آرمی دی تھی پیسے دیئے تھے کہ ہماری طرف سے آپ جائیں اور جو ہے نارتھ کوریا میں جا کے ان کو واپس اپنی باؤنٹری پہ لے جائیں اور اب بعد میں پیس اسٹیبلش کریں تو بعد میں یونائٹڈ نیشن نے ایک ڈی ملٹرائز زون بنایا کہ اس زون میں کوئی داخل نہیں ہوگا دو چار کلومیٹر کی پٹی بنائی نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی درمیان تو نائنٹین فیفٹی تھری میں یہ وار قتم ہو جاتی ہے اور دونوں کی جو پری وار جو باؤنڈری لائنس کی وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے ویتنام وار ویتنام وار اور کورین وار میں اسی ملیرٹی ہے کہ یہ بھی نارتھ ویتنام اور ساؤتھ ویتنام میں ہی لڑی جاتی ہے آپس میں اس میں بھی نارتھ ویتنام جو ہے وہ آپ کا کمیونس پرون ہوتا ہے اور جو ساؤتھ ویتنام ہے وہ آپ کا ایس کا الائے ہوتا ہے تو ان دونوں کے درمیان پھر سے وار لڑی جاتی ہے یہ جو ہے لانگسٹ کنفلک کہا جاتا ہے کولڈ وار کا کولڈ وار آپ کو وہاں پہ بھی دکھ رہی ہے آپ کے پاس کورین وار میں بھی اور یہاں پہ بھی دکھ رہی ہے کولڈ وار تو اس میں بھی وہی آپ کے جو ہے کنٹری جو ہے دوبارہ سے نارت جی جاتا ہے ریونیفیکیشن ہو جاتی ہے کنٹری کی اور اس کا کوئی اس طرح سے ایک بڑی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی بس یہ ہے کہ ان کے آپس میں وار ہو جاتی ہے یہ ایک پروکسی ہوتے ہیں کولڈ وار کے اس لئے یہ امپورٹنٹ ہے وار 59 میں شروع ہوئی ہے 75 میں ختم ہوئی ہے پھر ہمارے پاس ہے پرشن گلف وار پرشن گلف وار اراک اور کوئیت کی وار کو کہتے ہیں اراک جو ہے اس نے کوئیت پہ الزام لگایا کہ کوئیت جو ہے وہ اپنی باؤنڈری میں ڈرلنگ کر کے ایل شیپ ڈرلنگ کر کے اراک کا تیل نکال رہے ہیں اراک کا تیل چوری کرنے پہ صدر صدام حسین نے ڈیکلیئر کی تھی وار کوئیت پہ پھر وار ڈیکلیئر ہونے کے بعد وار ڈیکلیئر ہونے کے بعد آپ کا جو ہے وہ انہوں نے پورا قبضہ کر لیا تھا کوئیت پہ اور جب کوئیت جو ہے پورا کوئیر کر لیا اراک نے تب یو ایس اور جو ہے یونائٹڈ نیشن انہوں نے وار ڈیکلیئر کی تھی اراک پہ دوبارہ سے یو ایس نے اپنی آرمی بیجی تھی اور جو انیکسیشن تھی آپ کی کوئیت کی انویجن تھی اس کو ختم کیا گیا اور کوئیت کو آزاد کرائیا گیا یہ نائنٹی اور نائنٹی ون کے بات ہے یہ اراک میں ختم کرنے کے لیے اوکے اس کے بعد ہمارے پاس وار ان افغانستان دوہزار ایک میں آپ کو پتا ہے کہ ٹوین ٹاورز امریکہ پہ حملہ ہو جاتا ہے نائن الیون جس کو کہتے ہیں اس وار کے بعد اس اٹیک کے بعد آپ کے آپریشن انڈیورنگ فیلیڈم یو ایس چرو کرتا ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں سے ٹیررزم ختم کرنا ہے تو ان کو صرف ٹیررزم فیلال افغانستان میں نظر آتا ہے کیونکہ جو ان کا اسامہ بل نادن تھا جس نے نائن الیون ان کے اس لحاظ سے اٹیک کروایا تھا وہ جا کے افغانستان میں چھو جاتا ہے تو یہ اس کے پیچھے افغانستان میں جنگ ڈکلئر کر دیتے ہیں دوہزار ایک میں وہ پاکستان کے علائے بن کے وار یو ایس ہار گیا ہے اور جو ہے طالبان جیت گئے ہیں کیونکہ یو ایس کا سب سے بڑا موٹو تھا کہ طالبان کی گورنمنٹ ہم نے قتم کرنی ہے پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی طالبان کی گورنمنٹ ہے اس کے بعد اراک وارز ہے اراک وار دوہزار تین سے دوہزار گیارہ کے درمیان جو ہے چلی ہے دوہزار ایک میں جو جورج بوش تھے انہوں نے یو ایس کے پریزیرنڈ انہوں نے ایک سپیچ دی تھی ایکسس آف ایویل سپیچ اس سپیچ کا نام تھا انہوں نے تین سٹیٹس کو ایویل سٹیٹس دیکلیر کیا تھا جن میں اراک بھی ایک جو پارٹ تھی تو اراک پہ انہوں نے وار دیکلیر کی اراک پہ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے پاس ویپن آف ماس دسٹرکشن ہے تو ویپن آف ماس دسٹرکشن ختم کرنے کے لیے یو ایس نے ایکوائر کیا اراک کو اراک کو جو ہے ان آٹھ سالوں کے لیے تیس نیس کیا بڑا ڈونڈتے رہے ویپن آف ماس دسٹرکشن کہیں پہ نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا اور 2011 میں ہم یہ فائنلی ایڈزٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں معافی دے دیں آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھے ویپنز تو یہ یو ایس اور اراک کے درمیان ہے اچھا یہ اراک وار بھی آپریشن انڈیورنگ فریڈم کا حصہ ہے پھر ہم چلتے ہیں سیرین سیویل وار پہ سیریا کی سیویل وار ہوتی ہے گورنمنٹ کے خلاف کافی انٹیٹیز اٹھکے ریبیلین کرتے ہیں وہ انٹیٹیز جو ہیں سوری وہ انٹیٹیز جو ہیں آپ کی تقریباً دس سے پندرہ انٹیٹیز ہیں جو مل کے آپ کے سیرین گورنمنٹ پہ اٹیک کرتی ہیں ان انٹیٹیز میں آپ کے آئی ایس آئی آئی آل ہے یا جو آپ کے بارڈر کنٹریز ہیں نیبر کنٹریز وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے میں تو یہ 2011 میں شروع ہوتی ہے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ جنگ جاری ہے دین ہے ہمارے پاس وارن یمن یہ جو جنگ ہے وہ 2015 میں شروع ہوئی ہے اور یہ بھی یمنی گورنمنٹ اور ہوتی ریبلز کے درمیان ہے یہ بھی ایک سیبل وار ہے جس میں جو آپ کے شیئے تھے شیئے ہوتی تھے انہوں نے ایران کی مدد سے ادھر یمن کی گورنمنٹ کو جو سنی تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی یہ مومنٹ شیئوں کی طرف سے چلائی گی کہ ہم سنیوں کی گورنمنٹ کو ڈیزول کریں کیونکہ وہاں پیش یہ جو ہے میجوریٹی میں تو یہ آنگوئنگ وار ہے 2015 سے شروع ہوئی ہے اور یہ ہیمنٹرین کرائسز اور کیولٹیز ان کی تھاؤزنڈ سے زیادہ ہو گئی ہیں پر ابھی تک کوئی سولیشن نہیں نکلا تو اس وار کے فیکٹس میں نے آپ کو بتا دیئے سنی شیئر ایک آپ کا وار ہے دوسرا ایران اور سعودی کی یہ پروکسی ہے اور آپ کے ایک میجر آپ دیکھیں تو یو ایس ایس آر اور یو ایس کی بھی پروکسی ہے پھر ہمارے پاس ہے لیبین سیویل وار یہ بھی اگین سیویل وار ہے سیویل وار یعنی گورنمنٹ کے اگینسٹ آپ کے ویریس ریبل گروپ آپ کے اٹیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں بھی وہی چیز ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں نے ڈیموکریسی جو ہے لانی تھی لیبیا میں کچھ لوگوں نے جو ہے ایک ملٹری سٹیٹ قائم کرنی تھی اور ہر ایک انٹیٹی کے اپنے اپنے مقاصد تھے تو آٹھ دس انٹیٹیز مل کے یہ گورنمنٹ سے ریبلین کرتے ہیں اور یہ جنگ ہے وہ بھی دوہزار گیارہ سے شروع ہی ہے اور آج تک چل رہی ہے اس کا کوئی ابھی تک سولیشن نہیں نکلا اس کے بعد ہے یوکرینین کنفلکٹ یوکرینین کنفلکٹ یہ تھا کہ یوکرین کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک انڈیپنڈنٹ انٹیٹی تھی اور اپنی گورنمنٹ چلا رہی تھی پر رشیہ جو تھا اس کا کلیم تھا کہ یہ ان کے عادی سے زیادہ زمین وہ رشیہ کی ہے تو یہ رشیہ جو ہے یوکرین پر آئے دن حملہ کرتا رہتا ہے اور یہ دوہزار چودہ میں یہ جو ہے وار شروع ہوتی ہے اس وار میں سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ یوکرین جو تھا وہ ہیلپ لیتا ہے آپ کے نیٹو سے یعنی کے ویسٹرن کنٹری سے جو آپ کے پاس بریٹین اور یو ایس ہیں اور نیٹو ہے نیٹو کے تمام پینسیس ممبر رشیہ جو ہے چائنہ کے ساتھ مل کے یا اپنے جو ہے ان کے الائز ہیں ان کے ساتھ مل کے یوکرین پر آٹیک کرتا رہتا ہے اور یہ ابھی بھی جو ہے ایشو چل رہا ہے یہ دوہزار بائیس میں اور زیادہ اسکیلیٹ ہوا تھا جب رشیہ نے ان کے عادی ریٹری خاصل کر لی تھی دین ہمارے پاس ہے یمن سیویل وار یہ ہم دیکھ چکے ہیں آلریڈی پھر ہمارے پاس ہے وار ناغران و کراباک کراباک یہ جو وار ہے یہ آپ کا آزربائیجان اور ارمینیا جو کے درمیان ہے یونائٹر نیشن نے ناغران و کراباد کا ایریا ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ یہ آزربائیجان کا ہے پھر ارمینیا اس پہ زبردستی ایک اٹیک کر کے بیٹھا ہوا تھا اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا ناغران و کراباد پہ پھر ہم دیکھتے ہیں دوہزار بیس میں آزربائیجان اپنی فورسز لے کے ناغران و کراباد کا ایریا جو ہے وہ اکوائر کر لیتے ہیں اور ارمینیا کو شکست دے دیتے ہیں تو یونائٹر نیشن اور تمام جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے لیے آزربائیجان نے یہ بلکل ٹھیک کیا ہے وہ ریکنائز کرتے ہیں وہ ریکنائز کرتے ہیں ناغران و کراباد کا ایریا کہ وہ آزربائیجان کا ہے تو ارمینیا اس میں ویسے بھی بیلیجرنٹ تھا اس میں فالٹی تھا وہ ابھی بھی فالٹی ہے یہاں پہ ہماری جو ہے وارس کمپلیٹ ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دریم آف ورلڈ پیس کہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی کیا روٹس ہیں کیا وہ پاسبل بھی ہے اور کیا ہوپس ہیں کیا چیلنجز ہیں اور کیا وے فاروڈ ہیں تو یہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں اچھا ایسپائرنٹس ہم نے ہم نے ورلڈ کے انٹرنیشنل کنفلیکٹس جو ابھی تک میجر ہو چکے ہیں وہ ہم نے دیکھے تھے اٹھارہ سو سے لے کے کا کیا امپیکٹ ہے دنیا پہ وہ ہم نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ پیس کا جو ڈریم ہے وہ کن کن لوگوں نے دیکھا ہے اس کے لیے کیا ہماری دنیا کر رہی ہے اور کیا یہ ورلڈ پیس پاسبل ہے یا نہیں ہے تو ایک پازیٹیو ٹرینڈ دیکھا گیا ہے دنیا میں کہ اگر ہم شروع سے اگریوین سوسائٹی کی بات کریں اور ابھی تک تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم خود بخود انسان جو ہے ورلڈ پیس کی طرف جا رہے ہیں یوال نوہ ہراری کہتے ہیں اپنے ٹوئنٹی ون لیسنس آف ٹوئنٹی فرس سینچری میں یہ ہیومن وائلنس جو ہے پہلے پندرہ پرسنٹ جو ہے اوورال ڈیتھ کاز کرتا تھا پرانی اگریرین سوسائٹی میں جو کہ اب ڈگریز ہو کے پانچ پرسنٹ پہ آگیا ہے ٹوئنٹی سینچری میں ٹوئنٹی سینچری میں آگیا تھا اور ٹوئنٹی فرس سینچری میں یہ صرف اور صرف ریسپونسیبل ہے ون پرسنٹ موٹیلیٹی کے تو یہ کافی امپروومنٹ ہے کہ ہم پندرہ پرسنٹ سے ہم نے ون پرسنٹ جو ہے ہم آ چکے ہیں ہم نے ہیومن وائلنس کو اتنا زیادہ ڈگریز کر دیا ہے کہ ہم ورلڈ پیس کے بالکل قریب ہیں اب اس ون پرسنٹ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ ہماری کوششیں جاری ہیں آگے چلتا ہے ورلڈ پیس ہے کیا اس کے کونٹورز کیا ہیں اس کی کیا ڈیفینیشن ہے اوورال دنیا اس کو ورلڈ پیس کو کیسے دیکھتی ہے کیا ورلڈ پیس جو ہے سمپل ایپسنس آف وار ہے نہیں دنیا کہتی ہے کہ صرف ایپسنس آف وار کو ہم ورلڈ پیس نہیں کہہ سکتے پر ورلڈ پیس ایک بڑا ایک ہیڈر ہے جس کے درمیان آپ کی کافی چیزیں آجاتی ہیں اگر آپ کا آپ کا آنر اور ڈیکنیٹی آپ کے سروائیول کے ساتھ میچ کرتا ہے تو آپ ورلڈ پیس میں ہیں اگر آپ کا جو ٹرینکویلٹی ہے وہ ایکانومک پولیٹیکل ریلیجیو کلچرل کلائمیٹک اور انٹرنیشنل سسٹمز میں اگزسٹ کرتی ہے تو آپ ورلڈ پیس جو ہے وہ آپ کے پاس ہے تو ورلڈ پیس صرف ایک آپ کے لیئر میں نہیں ہے ایک آپ کے پاس پرسپیکٹیو میں نہیں ہے پر وہ تمام ڈائمنشن ساری چیزیں ملائیں گے ان چیزوں میں سب میں پیس ہے تو ہم اسے کہیں گے ورلڈ پیس یہ سیلف کا تھا یہ جو ہے سسٹم کا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اب یہ صرف اوبجیکٹیو فیکٹرز پر پیس ڈیپینڈ نہیں کرتا پر اس کے سبجیکٹیو فیکٹرز بھی ہیں مائنڈ اور باڈی کی پرسپشن آپ کی اگر جو ہے ورلڈ پیس والی ہے تو آپ ورلڈ پیس میں ہے ورنہ نہیں ہے منظر اوبجیکٹیو فیکٹرز شاید آپ کی ایکانومی ٹھیک ہو پولٹیکل ریلیجیو کلچرل کلیمیٹک انٹرنیشنل سسٹم ساری چیزیں ٹھیک ہو آپ کی پر آپ کی مائنڈ اور باڈی کی جو ہے منٹل فٹنیس اور ہیلتھ نہیں ہے اور آپ کی پرسپشن کے درمیان آپ کا پیسیمیزم ہے تو آپ ورلڈ پیس میں نہیں جی رہے ہیں تو ورلڈ پیس کا ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہ ہم ساری چیزیں ایکوائر کریں ہم اپنی ہیلتھ ایکوائر کریں ہم اپنی آنر ڈگنیٹی ایکوائر کریں ہم ان تمام جو پرسپکٹیو ہیں ان میں اپنی گروتھ ایکوائر کریں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے پاس بڑے فیلوسوفرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی وار کو ختم نہیں کر سکتے وار جو ہے انہیرنٹ ہے ہمارے ساتھ ہیومن نیچر کے ساتھ وار جو ہے وہ ہارڈ وائرڈ ہے ہیومن نیچر کے ساتھ یہ کون کہتے ہیں یہ سیوسی ڈیڈائی ٹرپ کہتا ہے یہ آپ کا ڈاروینین پرنسپل کہتا ہے یہی آپ کا ہنٹنگ ٹن ڈاکٹرین کہتا ہے انہیرنٹ ہے انہیرنٹ ہے انہیرنٹ ہے کہ جیسے ہی دو کنٹریز کے درمیان میں ایک ڈیولپنگ اور ڈیولپٹ آئے گی جو ڈیولپٹ کنٹری ہے وہ خود با خود ڈیولپٹ کنٹری سے کلیش رکھنا شروع ہو جائے گی اور ڈیولپٹ کنٹری اور ڈیولپٹ کنٹری میں ہمیشہ وار چلتی رہے گی یہ کہتے ہیں سیوسی ڈیڈائی ٹرپ میں ڈاروینین پرنسپل میں بات ہوتی ہے سروائیول آف دہ فٹیسٹ کی جو سب سے زیادہ فٹ ہوگا سب سے زیادہ اچھا ہوگا سب سے زیادہ بیسٹ ہوگا وہ ہی دنیا میں سروائیو کرے گا کیونکہ دنیا میں اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہر کوئی سروائیو کرے اور ہر کوئی اپنی ہیجمونی قائم کرے تو ڈاروینین پرنسپل یہ کہتا ہے ہنٹنگٹن ڈاکٹر آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو کلیش ہوتا ہے سیولائزیشن میں وہ آپ کا لازمی ہے اگر ویسٹ اور ایسٹ کی سیولائزیشن چینج ہیں یہ اسلامی سیولائزیشن پہ ہے یہ ویسٹرن سیولائزیشن ایک الگ سیولائزیشن ہے تو ان دونوں کے درمیان کلیش لازمی ہوگا تو یہ تمام تھیوریز آپ کی یہ کہتی ہیں کہ انسان جو ہے کبھی بھی وار سے بچ نہیں سکتا انسان کی جو اگریسیو ارجز ہیں جو اندر سے اٹھتی ہیں وہ آپ کی ہارڈ وائرڈ ہیں ہیومن نیچر کے ساتھ تو آپ کتنا بھی وار سے بھاگیں تو آپ وار سے بھاگ نہیں سکتے تو اسی کے آپ دوسرے دیکھیں کہ ویلڈیورنٹ ویلڈیورنٹ کہتے ہیں کہ وار جو ہے کانسٹنٹس آف دہ ہسٹری ہے اور یہ جو ہے کانسٹنٹ آف دہ نیچر آف دہ مین ہے تو اس کو آپ اس کانسٹنٹ کو ہٹا ہی نہیں سکتے یہ کوئی ویریبل نہیں ہے جس کو ہٹایا جائے تو آپ دیکھیں اتنے بڑے جو فلوسفرز ابھی تک کہ آ چکے ہیں انہوں نے ہار مان لی ہے کہ ورلڈ پیس پوسیبل نہیں ہے تو یہ ہمارا اپوزیٹی بیو تھا اب ہم دیکھیں گے کہ ورلڈ پیس کیسے پوسیبل ہے لوجیکل ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں پہلے کہ ورلڈ پیس کیسے پوسیبل ہے ہم نے جیسے یہ لوجیکل ایکسپلینیشن دیکھی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ ہارڈ وائرڈ ہے ہیومن نیچر میں اگریشن اور ساری چیزیں تو ہم نے دیکھا کہ ہیومن نیچر میں لڑائی جو ہے ایک انہہرنٹ ہے اب ہم لوجیکل ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں کہ ورلڈ پیس کیسے پوسیل ہے تو اس میں ہمارے پاس دلائی لامہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایمپتھی اور کمپیشن وہ بھی آپ کے اتنے ہی جس ان کا پارٹ رکھتے ہیں جتنا آپ کا ایگریشن اور وائلنس ہے تو انسان کے اندر اگر ایگریشن اور وائلنس ہے پر ان کے اندر ایمپتھی اور کمپیشن بھی ہے وہ دوسروں کا احساس کرنا بھی جانتے ہیں تو دلائی لامہ کہتے ہیں کہ ورلڈ پیس must emanate from inner peace وہ کہتے ہیں اگر inner peace ہوگا آپ کا اندر میں آپ کا سکون ہوگا آپ کا جو ہے tranquility ہوگی تو وہی جو ہے ایک بڑے major level پہ آپ کے آ جائے گی جس کو ہم ورلڈ پیس کہیں گے تو وہ کہتے ہیں اپنے اندر کمپیشن لے آئیں اپنے اندر ایمپتھی لے آئیں اپنے اندر جو positive moral well beings ہیں وہ ساری چیزیں لے آئیں پھر جو ہے آپ کا ورلڈ پیس possible ہو جائے گا دوسری ہمارے پاس logical explanation یہ ہے کہ وار جو ہے آج کل اتنا profit نہیں دیتی جتنا پہلے کے ٹائم پہ profit دیتی تھی وار has turned out to be unprofitable venture تو کیسے unprofitable کہ پرانے زمانے میں یہ جویلری لوٹ کرنے کے لیے gold لوٹ کرنے کے لیے حملہ کرتے تھے پھر ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو یہ colonization کے لیے یہ وار کرتے ہیں کہ جس بھی country سے لڑیں گے وہ ایک colony بن جائے گی یہ بھی دور ختم ہو گیا اب کا جو دور چل رہا ہے جس میں super power جو soul super war ہے دنیا کی اگر وہ بھی کسی پہ حملہ کرتی ہے اور اپنا 8 trillion dollars جو ہے وہ خرچ کرتی ہے اور 20 years اپنے برباد کرتی ہے تب بھی وہ ہار جاتی ہے US ہار گیا آپ کا افغانستان وار میں طالبان سے تو طالبان کی دوبارہ سے government آگئی ہے ساری چیزیں ہو گئی ہیں اچھا تو اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی وار جو ہے وہ اب unprofitable venture ہے اب کوئی بھی وار جو ہے لڑنا نہیں چاہے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے موجودہ وقت میں united nation اور international لا جہاں پہ exist کرتے ہیں وہاں پہ آپ کی جو soft image ہے وہ country کی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ ایسی soft power سے آپ کی economy بنتی ہے FDI آپ کا اتنا زیادہ ہوگا foreign direct investment جتنی آپ کی یہ soft جو power ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس democracy بڑھتی جا رہی ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں democracy بڑھنے سے کیا ہو رہا ہے democracy تو کوئی ایک flawed idea ہے پر ہمارے پاس ایک argument ہے جو ہنری heywood دیتے ہیں اپنی book میں global politics میں یہ کہتے ہیں کہ generally جو authoritarian regimes ہیں وہ militaristic ہوتی ہیں وہ expansionist ہوتی ہیں کیونکہ ان سے authoritarian regimes سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ایک ہی monark ہوتا ہے اگر اس کی اناکہ مسئلہ بن گیا تو وہ پوری country کو وار میں دھکیل دیتا ہے اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ میری جنگ ہے یہ ہماری country یہ جنگ نہیں ہے تو democratic regimes میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک suppose کریں ایک parliament میں ہمارے 342 بندے ہیں جب تک یہ 342 agree نہیں کریں گے تب تک ہم وہاں کی طرف نہیں جائیں گے تو democracy میں ہمارے پاس human violence کی decrease کے ہمارے پاس ہے اچھا اب democracy ہم بات کر رہے ہیں has grown کتنی گروہ کی ہے democracy ہم کتنا اندازہ لگائیں کہ world peace کے قریب ہیں تو ہمارے پاس PEW research 2016 کہتی ہے جس میں انہوں نے 167 countries کا معاینہ کیا انہوں نے دیکھا کہ 167 میں سے 96 countries جن کی 60% دنیا کی population بنتی ہے وہ democratic ہیں بقایا جو 28% ہیں وہ mixed ہیں اور صرف 12% جو ہے آپ کی autocracy monarchy پر depend کرتی ہے تو یہ دنیا میں بڑی اچھا بڑا اچھا جو ہے positive trend ہے جہاں پہ صرف 12% آپ کے monarchy ہے اور آپ کی 60% democracies ہیں 28% آپ کے مکسٹ democracies ہیں یہ مکسٹ democracy اگے بڑھتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس اور کون سے hopes ہیں جس کے ذریعے ہم یہ hopes لگا سکتے ہیں کہ آگے چل کے world peace قائم ہو جائے گا آپ کو تمام یہ چیزیں مل جائیں گی honor dignity sovereignty اور تمام perspectives ہیں hope یہ ہے آپ کی جو آپ کے پرانے enemies تھے وہ اب آپس میں دوست بن رہے ہیں فرانس اور برٹین کی بات کریں تو انہوں نے بڑی لڑائیاں لڑی ہیں پچاس زار سالوں سی لڑ رہے ہیں ویل ڈیورینٹ اپنی کتاب میں کہتے ہیں یہی سہری چیزیں بتا رہے ہیں کہ فالنگ لیوز میں کہ فرانس اور جرمنی بریٹین کے ساتھ جنگ تھی فرانس اور جرمنی جو ہے وہ پچاس سالوں سے لڑ رہے ہیں اور یہ جو ہے اب جا کے آپس میں اتنے اچھے دوست بن گئے ہیں کہ انہوں نے 2019 ملٹی لیٹرلزم کو دنیا میں پروموٹ کریں جس طرح آپ کے پاس یونائٹڈ نیشن ہے ورلڈ بنک ہے آپ کے پاس ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن ہے یہ سارے ملٹی لیٹرل انسٹیٹوشن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چن کنٹریز کا یقین ان ملٹی لیٹرل آرگنیزیشن سے ختم ہوتا جا رہے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اٹھار سو سے اٹھار سو پندرہ تک جو نیپولیون ایک وارس ہوتی ہیں ان میں یہ کنٹریز بڑے لڑتے ہیں اس کے بعد بھی یہ کافی جنگ میں لڑ چکے ہیں اٹھار بارہ کی جو یو ایس اور بریٹین کی جنگ ہوتی ہے اس میں بھی یو ایس کا ساتھ دے کہ فرانس یو کے سے اپنی یو ایس کی سب سے میجر کالنی چھین لیتا ہے تو اس طرح سے ان کی جنگیں چلتی رہتی ہیں اور ہم اب جا کے دیکھتے ہیں ورلڈ وار ورلڈ وار وار ورلڈ ورلڈ جب سے یونیٹڈ نیشن جب سے یونیٹڈ نیشن بنا ہے تو لوگ سیوک نیشنلزم کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سیوک نیشنلزم کی طرف جا رہے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کے پاس ایتھنک نیشنلزم ایتھنک نیشنلزم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایتھنے سٹی سے بلانگ کرتے ہیں آپ اسی کو صرف مانیں آپ کسی اور ایتھنے سٹی کو کو ہی دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ ہے آپ کا ایتھنک نیشنلزم اسی طرح سندھی سندھیوں کے کرے گا پنجابی پنجابیوں کے کرے گا بلوچی بلوچیوں کے کرے گا تو یہ کہلائے جاتا آپ کا ایتھنک نیشنلزم پر اسی کے برعکس آپ کے پاس ہے سیوک نیشنلزم سیوک نیشنلزم یہ کہتا ہے کہ آپ ایتھنی سیٹیز میٹر نہیں کرتی آپ سندھی بلوچی ہند کو پٹواری جو بھی ہیں تو یہ میٹر نہیں کرتی آپ کا میٹر کرتا ہے کہ آپ انسان ہیں آپ وہی سیوک ہیں آپ وہی سیویل ہیں جو ہم ہیں تو سیوک نیشنلزم دنیا پروموٹ کر رہی ہے اب ایتھنک نیشنلزم سے دنیا باہر آتی جا رہی ہے مینورٹیز کا کونسپ ختم ہوتا جا رہے یہ ہم موڈل دیکھیں گے موڈل آف جیورجیا سے جیورجیا تھا وہ اس میں ایتھنک وائلنس اتنا زیادہ تھا کہ ان کے پاس دس سے زیادہ ایتھنے سیٹیز ہیں جو آپس میں لڑتی رہتی تھی نائنٹی نائنٹی پر ان میں ایک ریولیشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روز ریولیشن دوزار تین میں ہوتا ہے ان کا تو اس ریولیشن میں انہوں نے منورٹی کا کونسپ ہی ختم کر دیا انہوں نے کہا کہ سارے سیٹیزن ہمارے لیے ایک ہی ہیں پھر انہوں نے سیٹیزن شپ وولنٹری کر دی کہ پوری دنیا میں جو بھی ان کا سیٹیزن بننا چاہے وہ بن سکتا ہے انہوں نے کوئی آفیشل لینگویج نہیں رکھی انہوں نے کہا ہماری ساری آفیشل لینگویج کسی ایک لینگویج کو جو پروموٹ نہیں کریں گے اور انہوں نے کوئی منورٹی کا کنسپ نہیں رکھا اس میں کوئی منورٹی کی آپ کی پارلیمنٹ میں سیٹ نہیں رکھی ہر کسی کیلئے اوپن نیشن کا جو ہے جنڈا کامیاب ہو رہا ہے کہ ہم دنیا ایک ہی ہے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے انسان کے اندر ہارڈ وائر ہے اور کمپیٹیشن ہمارے اندر انہیرنٹ ہے کہ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے دوسرے کو تو اس کمپیٹیشن کے لیے ہمارے پاس دوسرے ہمارے پاس سپورٹ میچز ہو گئے یہ کنٹریز کے درمیان آپ کے میچز وغیرہ یہ کنڈک کرواتے ہیں یہ کمپیٹیشن برقرار رکھتے ہیں تو نیشن کے پاس اب یہ چیزیں ہیں کہ میری ایچ ڈی آئی جو ہے وہ بہتر ہے آپ سے جنگ کرنا لازمی نہیں ہے جنگ سے ہوتا جو جنگ کون سے انہوں نے ایک زیادہ میچز ڈونڈے ہوئے کہ جب بھی آپ کرکٹ کے میچز دیکھیں تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں پوری دنیا جو دیکھ رہی ہوتی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان اگر کرکٹ میچ ہے تو کون جیتے گا تو بڑی سٹے بازی ہوتی ہے اور بڑے لوگ دیکھتے ہیں تو یہ ہم اس اگزمپل کو لے سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ میچز کو ہی اپنا کمپیٹیشن بنا رہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چیلنجز ہیں میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ چیلنجز نکال گے تو وہ زیادہ ہوں گی پر ہمیں اگر ایسے میں یا کہیں پہ ہم نے کوشن میں یہ چیز لکھنی ہے تو ہم اتنے بڑے بڑے ہیڈرز بنائیں گے کہ ایک ہیڈر کے کم سے کم سپوس کریں تین ہیڈر بناتے ہیں تین ہیڈرز میں آپ کے 33 33 سب ہیڈرز ہو جائیں جن کے آپ جنرل بات کر دیں اور آپ کا آرگیمنٹ اوورال پورا ایک کمپریہنسیو لکھ دے آپ کا انکلوسیو لکھ دے کہ آپ نے سارے مسئلوں کو تقریبا بیان کر دی ہے اور آپ سارے مسئلے بتا دیں کیسے آپ نے کہا کہ ٹیس ٹیررس سے اور ایکسٹریم سے انڈرمائن ہو رہا ہے کیسے انڈرمائن آٹھ کے اور ایپیس اٹیک دوہزر بندرہ کا یہ سارے آپ کا ایکسیمبل دیتا ہے کہ ٹیررس اور ایکسیمزم دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے اور یہ آپ کا ڈریم شیٹر کر رہا ہے ورلڈ پیس کا دوسرا ہمارے پاس ہے نون ٹریڈیشنل سیکیوریٹی تھریٹس اب نون وہی بات سو تھریٹس آجاتے ہیں جو آپ کے نون ٹریڈیشنل ہیں جو ٹریڈیشنل نہیں ہے جو کنون چیزوں کو پہلے ٹریڈیشنل سیکیوریٹی تھریٹ میں ہوتے تھے آپ کے پاس سپائز ہو گئے وار ہو گئی یہ آپ کے تھریٹ ہوتے تھے سب سے بڑے ہیجیمونی ہو گئی یہ آپ ٹریڈیشنل سیکیوریٹی تھریٹ تھے پر نون ٹریڈیشنل سیکیوریٹی تھریٹ میں آپ کے پاس ہزار ہوں جو بھی آپ کی بائیلوجیکل ڈیزیز ہیں ڈینگی ڈیزیز ہو گئی آپ کی پولیو ڈیزیز ہو گئی جس سے ایک کنٹری تو یہ اس کے ہیلتھ خراب کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں الٹرا نیشنل اور وار مونگرین جو ہمارے پاس لیڈرشپ ہے وہ ہمارے ورلڈ پیس کے ڈریم کو خراب کر رہی ہے ایک ہوتے ہیں آپ کو میں نے بتایا ایتھنک نیشنل پھر آپ کے پاس سیوک نیشنل پھر آپ کے پاس جنگو پھر آپ کے پاس الٹرا نیشنل ایتھنک نیشنل آپ کے صرف ایتھنی سیٹی میں بلیو کریں سیوک نیشنل آپ کے پورے انسانیت پر بلیو کریں اور منارٹی سکر کو ختم کر دیں جنگو جو ایتھنی سیٹی سے بھی چھوٹی آپ کے ایک گروپ کو مانیں اور اس کے لیے آپ کے لڑنے کو تیار ہو جائیں اور دنیا سے لڑکے اپنی جو کمیونٹی ہے اس کو اٹھانا چاہتے ہوں تو یہ کہلائے جاتا ہے جنگو اچھا اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے الٹرا نیشنل یہ ہے جس کو آپ نیشن بانتے ہیں اس کے لیے دیکھتے ہیں یا حضب المجاہدین اور آپ کے جتنے بھی ہیں سپاہ انجمان اس طرح جتنے بھی آپ تیرس آرگنیزیشن ہیں جو وار کو پرموٹ کر رہی ہیں پر ہم دیکھتے ہیں لیڈرشپ ہمارے پاس آگئی ہے جو آپ کھینچ رہی ہوتی ہے دنیا کو جیسے ہمارے ہندوز کو پرموٹ کرنا جو ریلیجیس مسجد وغیرہ ہیں مسلمانوں کی ان کو ختم کرنا اور ہم نے کافی سارے ان کے قدم دیکھے ہیں جو اپوزٹ جاتے ہیں دوسری منورٹیز کے اور ہندو کو ہی پرموٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم ٹرمپ کو دیکھتے ہیں ٹرمپ نے مسلم ٹریول بین لگایا مسلم سے ان کی تشپنی سامنے نظر آگی میکسکو کے درمیان بارٹر لگایا انہوں نے کہا کہ ہم میکسکو سے الگ ہیں جس کنٹری کا بارٹر نہیں ہوتا وہ کنٹری نہیں ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ورلڈ ہیل ارکنیزیشن سے ویڈرا کیا اس طرح کے اگزام سے ہمیں لگتا ہے نظر آتا ہے کہ انہوں نے سیوک نیشنلزم کی اگینس جانے تو یہ بلکل اگینس جا کے یہ الٹر نیشنل بنتے ہیں اور یہ صرف اپنے یو ایس کے انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہتے یو ایس کی ایکانومی کو پروموٹ کرنا چاہتے اس اس طرح کی جو لیڈرشپ ہے وہ دنیا میں مسائل کھڑے کر رہی ہے وہ ایک آپ کا سینٹرلائزیشن کی طرف نہیں چاہ رہے وہ سینٹر کو توڑنا چاہ رہے آجا اب یہ چیلنجز ہو گئے ہمارے پاس اب ہم ان کو دیکھیں گے کہ ان چیلنجز کو ختم کیسے کرنا جیسے ہم وار کو پلان کرتے ہیں اسی طرح ہمیں پیس کو آرگنائز کرنا پڑے گا برٹن ریسل کہتے ہیں اپنی جو بک ہے اگر ہم ورلڈ پیس چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لئے پرپیر ہونا پڑے گا کہ ہمیں دنیا کے جو سب سے گریٹیسٹ مائنڈ ہیں ہمارے پاس ان کو ہائر پرموٹ کریں اور وار کو جو ہے ڈیمنیش کریں اور آپ کا انڈرمائن کریں تو یہ آرگومنٹ بڑا ایک بہترین آرگومنٹ ہے کہ آپ پیس کو پلان کرنا سیکھیں پھر ہمارے پاس اگلیٹیرین ورلڈ آرڈر ہمیں پرموٹ کرنا پڑے گا ہمیں ایکوال رکھنا پڑے two of one جو ہے united nation کا وہ کہتا ہے کہ ساری states equal ہیں پر ہم دیکھتے ہیں united states اور security council میں تو یہ کون سی equality ہے تو یہ ہمیں ختم کرنا چاہیے اور ہماری جو international court of justice ہے اس کی jurisprudence کو extend کرنا چاہیے ہمیں ان کی verdicts کو binding قرار دینا چاہیے جو بھی یہ verdict دیں وہ countries پہ بھائین ایک ہو ماننا پھر ہمارے پاس ہے کہ humanitarian intervention کو ہم ختم کر دیں اور just war ڈاکٹرین کو ہم لے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو korean war وی 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 اس war میں کیا تھا کہ یو ایس نے ایک پلی لی کہ ہم جو ہے یہاں پہ انسانی حقوق human rights جو ہیں وہ بہت زیادہ diminish ہو رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں تو ہم یہاں minorities کی help کرنے جا رہے ہیں ہم جنگ لڑیں گے ان کے ساتھ human rights ختم کر رہے ہیں تو ہم ہمیں پتا ہے کہ US کے یہ proxy تھے US اپنا capitalism بڑھانا چاہ رہا تھا US اپنی حجمونی دکھانا چاہ رہا تھا US USSR سے لڑھ تھا پر اس نے کیا بہانہ اٹھایا کہ ہم نے humanitarian intervention کی ہے یہاں پہ انسانی حقوق کو کم کیا جا رہا تھا تو یہ جو چیز ہے اگر اسی طرح آپ simple majority سے DCA لینا شروع ہوئے تو یقینا آپ humanitarian basis پہ جو آپ intervention ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے جسٹ وار جو دکٹرائی نے وہ promote ہو جائے گا آگے دیکھتے ہیں ہم final ہمارے پاس peace education ہمیں educate کرنا چاہیے ہمیں لوگوں کو کہ وہ terrorist کے ساتھ attach نہ ہو وہ کو promote نہ کریں تو یہاں پہ ملالا یوسیف کہتی ہیں کہ یہاں پہ آپ gun سے terrorist کو مار دیں گے پر terrorism کو مار نے کے لئے آپ education چاہیے بڑی ایک اچھی بات کی آپ اگر terrorist مارتے ہیں gun سے تو ان کے جو next generation ہے وہ دوبارہ سے guns اٹھا لیں گے اور دوبارہ سے وہ terrorist بن جائیں گی پر اگر آپ ان کو educate کرتے ہیں آپ ان کے مسائل سنتے ہیں اور ان کو حل کرتے ہیں تو آپ اس overall terrorism کو ختم کر سکتے ہیں آپ ان کی generation کو بچا سکتے ہیں آنے والی generations کو بچا سکتے ہیں تو ہم conclude کرتے ہیں پول ان فلن کی quotation کے ساتھ وہ کہتے ہیں world peace لازمی possible ہے یہ جو وین ہے وہ شروع ہوتا ہے آپ کا persistence سے اور جو ہے ختم ہوتا ہے ہارڈ ورک پہ تو آپ نے اس کے ساتھ قائم رہنا ہے persistence کے ساتھ کے آپ پیس لے کے آنی ہے اور آپ نے اس کے لئے ہارڈ ورک کر لی ہے تو